لالپور نام کی ایک گاؤں میں شلپا اور سکینہ نام کی دو لڑکیاں رہتی تھی شلپا ایک گریب کسان کی بیٹی تھی جبکہ سکینہ کے پتا ایک دھنیبیو پاری تھے سکینہ دیکھنے میں بہت گوری اور پیاری تھی لیکن دوسری اور شلپا کا رنگ کہلا تھا اور وہ بہت ہی سیدھی اور سرلوے بھاو کی تھی اتفاق سے شلپا اور سکینہ کی شادی ایک ہی گھر میں تیہ ہو جاتی ہے شادی ہونے کے بعد جب وہ دونوں سسرال آئی تو وہ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک ہی جل رہا تھا ان دونوں کی ساس سانوے دیوی شلپا کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی ہاں ہی سکینہ کو وہ بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی کیونکہ سکینہ اپنے ساتھ بہت سارا تہیج لے کر آئی تھی ایسی ہی ایک دن سکینہ کی ساس سکینہ سے بولی سکینہ بہو چلو آج ہم شاپنگ پر چلتے ہیں چلے ساسو ماں میرا بھی دل چاہ رہا تھا کافی دنوں سے کہیں کچھ شاپنگ پر جانے کے لیے اتنے میں شلپا بولی ماں جی کیا میں بھی ساتھ چلو مجھے بھی اپنے لیے کچھ سامان خریدنا ہے تو کیا کرے گی ہمارے ساتھ جا کر تیرے ماں باب نے تجھے کچھ دیا تو ہے نہیں بس کھالی ہاتھ بھیج دیا نہیں ماں جی ایسی کوئی بات نہیں میرے ماں باب کی ہاتھ جو بھی تھا انہ نے مجھے دیا چلے کوئی بات نہیں آپ دیدی کے ساتھ چلی جائے میں کسی اور دن چلی جاؤں گی شلپا کی بات سن کر سکینا اور سانی دیوی ہسنے لگی ہاں 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 تو کیا کرے گی سامان خرید کر جو کچھ ہے اسی میں گزارہ کر لے شلپا کا پتی یہ سب سن لیتا ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے وہ شلپا سے پوچھتا ہے تم سب یہ سب سہل کیوں کر رہی ہو آج تک تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہارے ساتھ کتا ویدبا ہوتا ہے کوئی بات نہیں جی یہ بھی تو میرا ہی پریوار ہے ان سب کی باتوں کا کیا برا ماننا تم بہت اچھی ہو اور میں بہت لگی ہوں کہ تم میری پتنی ہو اگلے دن سکینا کی ساس سکینا سے بولی سکینا تم یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھو ہم مل کر باتیں کریں گے ممی جی میرا کام بھی ہو گیا ہے میں بھی آجو سارے مل کر باتیں کریں گے تو کیا کرے گی ہمارے ساتھ بیٹھ کر جا پہلے جا کر جھوٹے برطن دھولے اور جو کام باقی ہیں وہ کر لے ساس کی باتیں سن کر شلپا چپ چاپ برطن صاف کرنے رسوئی میں چلی گئے اپنے ساتھ ہونے والے ویدباو سے شلپا اکثر دکھی رہنے لگی تھی لیکن وہ چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی اس کے سسر رامچرن بھی شلپا کے ساتھ ویدباو کرتے تھے شلپا ہمارے لیے چاہے لے کر آ جاؤ کبھی سکینہ آتی ہے اور کہتی ہے پاپا جی میں آپ کے لیے چاہے لے کر آؤ شلپا بھی نہانے کے لیے گئی ہے ارے نہیں بہو تم کیوں چاہے بناوگی تم جا کر آرام کرو اتنے میں شلپا آ جاتی ہے اور کہتی ہے پاپا جی آپ نے مجھے بلایا ہاں میں نے اس لیے تمہیں بلایا تھا کہ جا کر میرے لیے چاہے بنا کر لاؤ جی پاپا جی ابھی میں چائے بنا کر لانتی ہوں اور ہاں سکینہ بہو کو بھی ایک کپ چائے بنا کر دینا ایسے ہی دن گزرتے گئے سکینہ کے ساتھ اس کے ساس اور سسر بہت اچھا سلوک کرتے تھے لیکن شلپا کے ساتھ نکرانیوں والا ویوار رکھتے تھے وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی لیکن اکیلے میں بہت دکھی ہو جاتی تھی ایک دن شلپا اور سکینہ کی تنن آریانا ان سے ملنے کے لیے آتی ہے آریانا سکینہ کو دیکھ کر بہت ہوش ہوتی ہے لیکن وہ بھی شلپا کو دیکھ کر مو بنانے لگتی ہے لیکن شلپا آریانا کے پیر بڑے پیار سے چھوٹی ہے اور کہتی ہے نمستے دیدی کیسی ہو آپ ٹھیک کی ہوں میں پھر آریانا باہر جانے کا پلان بناتی ہے سکینہ دیدی چلو باہر چلتے ہیں تھوڑی شاپنگ کر کے آتے ہیں مال بھی ہومنے چلیں گے ہاں دیدی چلیں دیدی کیا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ شاپنگ پر نہیں نہیں آپ کو جو چاہیے ہمیں بتا دیجئے آپ کھانا بناو ہم لوگ لیتے آئیں گے یہ سن کر شلپا کو بہت برا تو لگتا ہے لیکن وہ کچھ کہتی نہیں اور اپنا کام کرنے لگتی ہے اور پھر ایسا ہوا کس سب چیزیں پلٹ گئیں شلپا کے ساس سانوی دیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ترنت ہسپیٹل لے جانا پڑتا ہے ان کی طبیعت بہت ناجک ہے کیا ہوا میری بتنی کا دکٹر صاحبہ صاف صاف بتائیے نا ان کی کڈنی فیل ہو چکی ہے ان کا ہمیں ترنت کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا اور ساتھ ہی خون کی بھی بہت کمی ہے دکٹر صاحبہ یہ سب کیسے ہوا وہ تو اپنا بہت خیال رکھتی تھی اور کھانا بینا بھی وقت پر ہی لیتی تھی یہ بیماری کبھی بھی ہو سکتی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا آپ بادوں میں وقت زیانہ کریں اور خون کا ترنت انتظام کریں اور ساتھ ہی ہمیں ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کرنی ہے آگے گا یہ جاننے کے لیے کہانی کا نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھئے گا تب تک کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ سے آگھا کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا